بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بھائیوں اور میری بینوں ہمارے معاشرے میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا رنگ گورا ہو صاف ہو اس کا چہرہ چمکتا ہوا اور خوبصورت ہو اگر آپ کی بھی یہی خواہش ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایک ایسا نام بتانے والی ہوں کہ جس کو کچھے دودھ پر پڑھ لینے سے اور چہرے پر لگانے سے آپ کا چہرہ روشن اور چمکدار ہو جائے گا اور اللہ کے فضل سے آپ کے چہرے کے داغ دپے ختم ہو جائیں گے آپ کو اس عمل سے انشاءاللہ ایسا فائدہ ہوگا کہ دنیا کی کوئی کریم کوئی سابون اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے کس نام کا ہے اور آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے اور دودھ کو چہرے پر کیسے استعمال کرنا ہے اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے پیاری بہنیں اور بھائیو یہ عمل جو آپ نے کچھے دودھ پر کرنا ہے اور لا جواب ہے ہماری وہ بہنیں اور بھائی جو چہرے کی خوبصورتی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں ان کے چہرے پر داغ دبے ہیں چھائیں ہیں یا کوئی بھی نشانات ہیں اور ان کی وجہ سے ہر وقت احساس کم تری کا شکار رہتے ہیں مہنگے علاج کرواتے ہیں کریمے لگا کے سوتے ہیں مہنگے مہنگے سابون اور فیس واش استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کا چہرہ صاف ہو جائے لیکن ان کوششوں سے ان کا چہرہ صاف نہیں ہوتا تو انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج ہم آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کے پیارے سے صفاتی ناموں میں سے ایک ایسے نام کا وظیفہ لائے ہیں کہ اگر آپ اس نام کا وظیفہ روزانہ صبح و مودھ ہونے سے پہلے کر لیتے ہیں تو آپ کے چہرہ ایسا چمکدار ہو جائے گا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا اور آپ کے چہرے کے تمام داغ دبے اور چھائیاں اللہ کے وزل سے دور ہو جائیں گی پیارے بہنوں اور بھائیوں اس عمل کو اپنا معمول بنا کے دیکھیں پھر اس عمل کے کمالات آپ خود دیکھیں گے وظیفہ کا طریقہ کار پوری تفصیل سے آپ کو سمجھاتے ہیں کچھے دودھ آپ کو اس عمل کے لیے چاہیے ہوگا جو بھی آسانی سے آپ کو مل جائے اگر بگری کا مل جائے تو بہت بہترین ہے پر گائے یا بھیس کا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں البتہ یہ ضروری ہے کہ دودھ کچھا ہونا چاہیے رات کو سونے سے پہلے کٹوری میں دودھ لے لیں اور اس کے اوپر اول و آخر درود پاک کے ساتھ اکیس مرتبہ یاد رکھئے گا اکیس مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا مصوروں پڑھنا ہے اور یہ کام آپ نے عشاء کے نماز کے بعد کرنا ہے تاکہ آپ یہ عمل باوضو ہو کر کریں اور آپ نے دودھ پر اس کو دم کرنا ہے اور اپنے چہرے پر لگانا ہے اور تقریباً دس منٹ تک چہرے کا مساج کرنا ہے ہر تھوڑی دیر بعد ہاتھ کو دودھ میں بھی گوئیں اور چہرے پر لگا کر ہلکے ہاتھ سے مساج کریں اور پھر اسی طرح سے سو جائیں صبح اٹھ کر چہرہ دھو لیں چہرے پر جو نکھار آئے گا آپ کے سامنے ہوگا جو لوگ رات کو چہرے پر دودھ لگا کر سو نہیں سکتے وہ ایک یا دو گھنٹے کے بعد چہرہ دھو سکتے ہیں اور چہرہ دھو کر سو جائیں چند ہی دنوں کے اس نماز سے آپ کا چہرہ روشن چمکدار اور ساف ہو جائے گا خود بھی اس عمل کو لازمی کریں اور صدقہ جاری اقینیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو بہنے اور بھائی رنگت کی وجہ سے چہرے کے جلد کے مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں یہ ویڈیو ان تک پہنچ جائے اگر اس ویڈیو کی وجہ سے کسی بھی بہن یا بھائی کا مسئلہ حل ہو گیا تو آپ ان کی دعاوں میں رہیں گے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالی خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے ہماری آج کی ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے لازمی شیئر کیجئے گا اگر آپ کوئی بھی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس پر ضرور ویڈیوز بنائیں گے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ